اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور آج جو بھی لاکھ ہے دو ازر بائیس کا میرا پہلا بھی لاکھ ہے اور آج میں نے اپنے دوست خاص مہمان کو انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر عبدالدہود افریدی آل داوے فرم نانجنگ چائنہ آہ داود افریدی کے بارے میں میں بتاتا چلوں آہ کہ وہ پی ایڈی سٹوڈنٹ ہیں آہ نانجنگ نیورسٹی اف سائنس ایم ٹکنالوجی میں اور آلموسٹ آہ چھ سال انہوں نے چائنہ میں گزارے اور آج ہم اس وی لاکھ کی طرف آہ ان کا ایکسپیرینس جانیں گے اور آہ کیسٹڈی آہ لائف ان چائنہ کے حوالے سے آہ پر اس سے پہلے میں ان کو تینکیو کہوں گا آہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور میرے یوٹیوب چینل پہ آئے اور ہم ان کا انٹرودکشن جانا چاہیں گے تاکی ویور کو انفرمیشن ملے داود افریدی کے بارے میں آور ٹیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کاشف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے سارے ویورس کا آپ کی یوٹیوب فیملی کا کہ انہوں نے مجھے یہ ایک موقع دیا کہ میں اپنے اپنا ایکسپیرینس اپنی ویوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو فرسٹ آف آل thank you so much for invitation of this great opportunity to share my views and my experience with you guys so thank you so much thank you ہم کہیں گے آپ کو کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے تو ہم straight away question کی طرف چلتے ہیں اگر آپ تھوڑا اپنا جرنل انٹرودکشن کرنا چاہے اکیڈیمک آپ کی پی ایج دی کہاں سے ہو رہی ہے ماسٹر کہاں سے کی ہے ریسرچ کیا کس چیز پہ کام کر رہے تو اچھا ہوگا جیسے کاشف صاحب آپ نے آلرڈی میرا انٹرودکشن سٹارٹ بھی کروا دیا ہے میرا نام داود افریدی ہے اور بیسیکلی میرا جو میں بلونگ کرتا ہوں خیبری جنسی سے اور پیشاور میں ہمارا ریائش ہے میں چائنہ میں ٹو تاوزیف سکسٹی میں میں یہاں آیا تھا ایز ای ماسٹر سٹوڈنٹ شاندونگ یونیورسٹی میں جہاں پہ کاشف صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور وہیں سے یہ دوستانہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے بعد ٹو تاوزیف ایٹین میں جب ماسٹر کمپلیٹ ہوا تو پھر فردر ایڈوکیشن کنٹینو کرنے کے لیے نانجنگ یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی میں ایز ای پی ایڈی سٹوڈنٹ ان منیجمنٹ سائنس ان انجینئرنگ میں آگئے اور ٹو تاوزیف ایٹین سے ابھی تک یہی پہ ایز ای پی ایڈی سکولر ایڈیوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ریلیٹڈ بات رہی اگر آپ کہے کہ اوورال ایڈیوکیشن کا جو سفر ہے وہ کیسے گزرا تو بہت اچھا گزرا بہت اچھے ایکسپیرینس ہے کہ آپ ایک فارن کنٹری میں جا کے آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے ایک نئے ماحول میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور کارتی اچھے دوستوں کے ساتھ ان کی کمپنی اور ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کے جو اپنی لائف تھی اس سے بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں صحیح صحیح اور ابھی اگر آپ توڑا سا وہ بتا دے ریسرچ کے حوالے سے کہ ابھی آپ کا کون سا ریسرچ ٹور پہ کی کس چیز پہ کام کر رہے تو بہتر ہوگا ویور جان سکیں گے بیسیکلی میں ابھی کام کرنا ہوں رینیوبل انرجی ٹیکنالوجیز پہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گلوبل وارمنگ اور کلائیمیٹ چینج کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے اور یہ صرف ایک کنٹری تک محدود نہیں ہے ساری دنیا اس کی لپٹ میں ہے تو جو کاربن ایمیزن ہیں اور انرجی کرائیسز آلریڈی اگر ہم چیک کرے تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں کافی زیادہ ہے کیونکہ ہم بیسیکلی اس پہ جو پرائیمری ہمارا انرجی سورس ہے وہ فوزل فیول اور کول وغیرہ یہ چیزیں چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس سے وہ انرجی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اور ماحول کو بھی دوسری طرف خراب کر رہا ہے تو میرا جو مین ٹاپک ہے وہ رینیوبری درجی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ایڈاپشن پہ ایمپلیمنٹیشن پہ تو میں کام کر رہا ہوں اور ساتھ میں اسی کے ساتھ میں جو سسٹینیبیلیٹی ہے اور ایم سی ڈی ایم موڈلز جو اپٹیمائزیشن ٹیکنیک وغیرہ ہو گئے تو ان چیزوں پہ میں ابھی میرا بیسک ریسرچ ہو رہا ہے اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ انہی پہ آگے فوکس رہے گا اور کام کروں گا ہلو گریٹ رینیویبل انرجی ریسرچ ٹاپک ہے اور کافی زبردست ریسرچ ٹاپک ہے ابھی تک آپ کی جتنا مجھے علاہ میں آپ کی ایک پیبلیکیشن بھی ہوئی ہیں اور آپ نے کچھ پیپر بھی سمیٹ کی ہوئے ہیں تو اگر میں سٹریٹ آوے ریسرچ کی طرف آؤں جو میرے حال میں سٹوڈنٹ زیادہ تر میرے چینل پہ آتے ہیں دیکھتے ہوں گے تو پہلے آتے ہیں جب سٹوڈنٹ آتا ہے چائنہ میں تو جو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی ہوتی ہے اس سٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں اگر آپ بتا دے کہ کیا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جب پہلے آپ سٹوڈنٹ آتا ہے ماسٹر یا پی ایڈی سٹارٹ کرتا ہے دیکھیں میری اپنی جو رائے ہیں وہ ہر سٹوڈنٹ کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ آفٹر بیچلر اور ایفی سی کے بعد ان کو انٹرنیشنل پر ایزمپل فورنگ کنٹری میں جانا چاہیے کیونکہ اس سے تو ایک یہ ہے کہ ان کو ایک نئی جگہ پہ جا کے ایک نیا ماحول ملے گا ایک نیا انوارمنٹ میں وہ کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے دوسری بات آپ نے بات کی ایباؤٹ ڈیفیکلٹیز تو ایسی خاص کوئی ڈیفیکلٹی یہاں پہ آپ کو فیس نہیں کرنی پڑتی ہے بس آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے جو کا جس کام کیلئے آپ آئے ہیں تو اسی پہ فوکس کریں اور جو اگر ریسرچ کی بات کریں تو جو آپ کا سپروائزر ہے تو وہ ہی آپ کو یہاں پہ گائیڈ کرتا ہے آپ ان سے گائیڈنس لے ٹائم ٹو ٹائم اس کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہونی چاہیے اور جو بھی ٹاپک ہو آپ نے جس ٹاپک پہ بھی کام کرنا ہے تو وہ سپروائزر کے ساتھ ڈسکس کریں اگر ہاں آپ کا جو ٹاپک ہے وہ میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفکلٹیز پھر فیس کرنی ہوتی ہے پڑی گی کیونکہ کوئی اور ہوگا نہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کیونکہ ریسرچ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک بندے کا اپنا ہی ایک ڈومین ہوتا ہے تو اگر آپ ڈومین سے آؤٹ ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو کنٹینیو کرنا اور اس کو سٹریٹ آوے پاک پہ لانے کے لیے تو میری یہی ایڈوائز ہوگی نیو کمرز کے لیے کہ وہ ایسے ٹاپک پہ جائے جو سپروائزر کے جو ریسرچ بیگراؤن ہو اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہو اور ساتھ میں دوسرے کوئی چلے تو بہتر ہوگا پھر مشکلات بہت ہی اچھا اس میں ایک اور کوئی سٹریٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ جو سپروائزر اور سٹریٹ کا جو تعلق ہے وہ کس طرح اچھا رکھا جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ سٹریٹ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اور مجھے پتہ بھی لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے چائنا میں بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے ہاں یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ابھی ایک اور چیز ہے فرسٹ میٹنگ میں سپروائزر آپ سے یہی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا ریسرچ انٹرس کیا ہے تو اگر وہ اس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں پھر سپروائزر اپنا ریسرچ انٹرس بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اگر آپ اپوزٹ جاتے ہیں تو پھر وہ تو ایک علیدہ سی بات ہو گئی ہے جیسے میں نے پہلی ہی بتایا کہ آپ اپوزٹ جاؤ گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات بہت ہوں گی تو بہتر یہی ہے کہ پہلے جب آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایسے پروفیسر سے کے ساتھ کانٹیک کریں جس کا ریسرچ بیگراؤنڈ آپ کا ریسرچ بیگراؤنڈ سیم ہی ہو اگر آپ کسی اور پروفیسر کے پاس جائیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ آپ زیرو سے کوئی اور ٹاپک اٹھائیں گے تو اس میں آپ کا ٹائم بھی لے گا وہ چیز اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ چیز آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی تو اس میں پھر تھوڑا بہت آپ کو ہرڈلز ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ ترور دا پوائنٹ چلے جائے بندہ جی بالکل اس میں دو پوائنٹ کلیر ہوگا ریسرچ ٹاپک اس طرح کرنا چاہیے سیلیکٹ اور ساتھ میں سپروائزر کے ساتھ جو ریلیشن شکل ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا وہ بہت ہی امپورٹن ہوتا ہے دورنگ پی ڈی اور ماسٹر سٹڈی میں یقینا ڈاکٹر صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ ابھی ہم تھوڑا اس پہ آتے ہیں کہ جو پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں اور چائنہ سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو منٹیلیٹی ہیں ان میں آپ نے کیا ڈیفرنس دیکھا وہ کس طرح اپروچ کرتے ریسرچ کرتے یا کوئی اور بھی پرابلم کو ہینڈل کرتے آپ کس طرح دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کو ان کا مائنڈ سٹ اپ کس طرح ڈیفرنٹ ہے ایک یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک تو نیشنلیٹی ڈیفرنٹ آگئی نا ڈیفرنسز ہے نیشنلیٹی میں مائنڈ سٹ اپ میں ایڈیوکیشن سسٹم میں ہمارے ہاں ایڈیوکیشن سسٹم ایک طرح کا ہے یہاں پہ دوسری طرح کیا ہے یہاں پہ لیب پروپر لیب ورک ہوتا ہے جیسے آپ اگزامپل دے چائنیس سٹوڈنٹ کی یہ مارننگ ٹو ایوننگ لے بھی جاتے ہیں تو ان کا ہی وہی ایک فوکس ہوتا ہے لیکن اس کمپیر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بروڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ ہر اینگل سے چیز کو دیکھتے ہیں نا کچھ خاص ڈیفرنس نہیں ہے صرف وہی ہے کہ یہ لوگ لیب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اگر ہم کنٹریز پہ چلے جائیں تو لیب ورک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جو چائنی چائنہ میں ہر ماسٹر سے لے کے پی ایڈی سٹوڈنٹ یہ ڈیلی وہ اپنے لیب جا کے اپنی سٹوڈیو وغیرہ کرتے تو ایسی ریسرچ ایسی کوئی وہ نہیں ہے ڈیفرنسز لیکن یہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں سیم ہی ہے جی جی ڈاکٹر صاحب میں توڑا آپ کے بعد سے اتفاق نہیں کروں گا میری اپنی 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 اپنین ہیں اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ میرا اپنین یہ ہے کہ چائنی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سکیل فل ہیں کیونکہ میں کمپیوٹر سائنس بھی گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں میں بھی آپ اپنے فیلڈ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پر مجھے جتنا علم ہے ریسرچ ورک کیلئے آپ نے کہا کہ لیب ہیں ان کے لیے ماحول بنا ہوا ہے ان پہ میں اگری کرتا ہوں کے ساتھ کہ وہی ہے وہی ڈیفرنس ہیں پاکستان اور چائنہ میں اور دوسرا ہے کہ سٹوڈنٹ اپنے کام سے کام رکھتے اور ہارڈ ورک کرے محنت کرتے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ جتنا میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ہارڈ ورک اس میں تھوڑا لے کرتے اور شارٹ کٹ ڈونتے ہیں تو میرا اپنا بیلیو یہ ہے کہ اگر چائنیز جو بھی کام آپ اس کو وہ کہے کہ یہ کرے یا ریسرچ کرے تو اسی پہ فوکس کرتے ہو اس پہ ہنڈر پرسنٹ بلکہ ہنڈر ان ٹین پرسنٹ دیتے ہیں کہ ان کو کمپلیٹ کرے بلکہ ہم پاکستانی جتنا میں نے دیکھی ون ریسرچ اور ماسٹر سٹوڈنٹ جونیر ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے وہ شارٹ کٹ ڈونتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہمیں شارٹ کٹ مل جائے اور ڈگری مل جائے تو یہ ڈیفرنس میں نے نوٹ کیا ہے تو بلکل کاشف صاحب ڈاکٹر کاشف آپ نے بالکل صحیح کہا یہاں پہ ایک اور چیز میں ایٹ کروں گا کہ یہاں آپ نے ایک سکل کی بات کی ہے نا تو سکل ایسے ہے کہ جو ریسرچ ہوتا ہے نا چائنا میں تو ان کو بیچلر سے ہی ریسرچ کا پتہ ہوتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہو تو وہاں پہ ماسٹر تک کوئی بندہ ریسرچ کا وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہوتا کیا ہے ریسرچ جب وہ ایم فیل یا پی ایس ڈی میں جاتا ہے تب وہ ریسرچ کام کو سیکھتا ہے اور اس پر فوکس کرتا ہے جیسے فار ایسیمپل ایجوکیشن سسٹم کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ ڈیفرنٹ ہے جیسے وہاں پہ سیمپل پہلے بی اے بی اے سی ہو گیا پھر وہ ماسٹر ہو گیا تو وہ چیزیں تھی تو ہاں بالکل یہ ایک ڈیفرنس ہے کہ ان کے سکلز سٹرانگ سکلز ہیں کیونکہ ان کو ویل پرپیر کیا ہوا ہے اور ان کی ایجوکیشن سسٹم نے ترہو ایک پروسس سے گزر کے ایک بندہ ماسٹر یا پی ایس ڈی میں آتا ہے تو یہ ایک چیز ہے آپ نے یہ بالکل صحیح بات کی ہے صحیح ڈاکٹر صاحب آپ نے چھ سال کا عرصہ گزار آیا 2016 سے جتنا مجھے علم ہے اور ابھی بھی آپ ادھر ہیں تو اس دوران جو دوہزر سولہ کا داؤد افریدی تھا اور دوہزر بائیس کا داؤد افریدی ہے کیا ڈیفرنس ہے تھوڑا پرسنل ہے پر بتا دے ڈاکٹر صاحب کیا ڈیفرنس ہے نہیں بالکل آپ نے سیکھا ہے جب سٹارٹ میں ہم آئے تھے آپ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے ایک ہی ہم سکول میں تھے تو وہ تھا ایک لرننگ سٹیج تھا ہمارے لیے نئی چیزیں تھیں کہ ایک بندہ گھر سے نکلے اور ایک نئی دنیا میں چلا جائے تو بہت سی چیزیں سیکھنی کو ملی بہت سی چیزوں سے ہم نے بہت لوگوں سے بہت سیکھا کلچر ڈیفرنس تھا کلچر کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزیں پتا چلی اور پھر جب ماسٹر میں ماسٹر لیول پہ بھی ہمارا ریسرچ کا کام اتنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ سمپل سا پروسیجر تھا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے لیکن جب پی ایج ڈی میں بندہ آتا ہے تو پھر اس کا لائف سٹینڈر ہر چیز چینج ہو جاتی ہے ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے تو پروپر میٹنگز ہوتی ہے پریزنٹیشنز ہوتی ہے تو یہ چیزیں پھر بندے کو بہت سی چیزیں بتا دیتی سکھا دیتی ہے اور وقت کے ساتھ بندے کو اپنے آپ کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے تو اسی میں آسانی ہوگی تو میرے خیال میں جو داؤدہ فرید 2016 میں آیا تھا وہ ہی داؤدہ فریدی ہے لیکن now I have a lot of experience so it's like a good good thing for me yes چلو great اور یقینا میں نورمالی جب بھی ویڈیو خود ہی بناتا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی ڈالتا ہوں اور میں زیادہ تر سٹوڈنٹس کو بھی یہ سجیشن اور یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ فاران کنٹریز میں چاہے ماسٹر کرے پی ایڈی کرے اور وہاں پہ جو انوارنمنٹ جو ماحول ملتا ہے سٹوڈنٹ کو کلچری آپ کی کلچری گرومنگ ہوتی ہے اور آپ کو آویئرنس ملتی ہے بہت سارے کنٹریز کے لوگ اگر کسی پرابلم کو حل کریں گے تو ڈیفرنٹ طریقے ڈیفرنٹ اپروچ یوز کرتے ہیں آپ سے ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ اس سے کافی چیز لان کر سکتے ان کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سیکھتے ہیں اور بہت سارے ایکٹیویٹیز کو شیئر کرتے ہیں تو کافی ایک اچھا لرننگ انوارنمنٹ ہوتا ہے زبردست تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ڈائریک یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کوئی سی تین ایڈوائز سٹوڈنٹ کو دینا چاہیں تو آپ کیا دیں گے جی پہلی میری یہی ایڈوائز ہوگی کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ ایڈوکیشن کے لیے اور آج کل تو بہت ایزی ہے کیونکہ یہ کوئیڈ سے پہلے چیزیں بہت مشکل تھیں پروسیس بہت لانگ تھی لانگ ٹرم پروسیس ہوتے تھے اور ریکوائرمنٹ بھی بہت سخت ہوتی تھی لیکن آفٹر کوئیڈ جیسے آپ یورپ وغیرہ کی بات کر لیں یا ایشین کنٹریز کی کر لیں تو انہوں نے کافی وہ دیا ہے سٹوڈنٹس کو ایڈوانٹیج دی ہے تو ہر سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ ایڈوانٹ جائے سٹڈی کے لیے اور ایک نئی نئی چیز سیکھیں نیا کلچر کو دیکھیں کہ آیا وہ لوگ ہم سے آگے کیوں ہے یا ہم ان سے پیچھے کیوں ہیں تو یہ بھی ایک میری ایڈوائز ہوگی دوسری یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے جائے تو اسی کام پر فوکس کرے تو یہ آپ کے فیوچر کیلئے بہت اچھا ہوگا اور لاسٹ ایڈوائز یہ ہوگی کہ فوکس آن یور گول انشاءاللہ یو ایچیو ایٹ ون ڈی سو یہی میری ایڈوائز ہوگی ساری سٹوڈنٹس کے لیے بالکل زبردست ڈاکٹر صاحب نے جو ایڈوائز دی میں اگری کروں گا اس میں ایک جو میری پرسنل جو میں سٹوڈنٹ کو ایڈوائز دی ہوں کہ سٹوڈنٹ نہیں بلکہ بہت سارے سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اسی پر فوکس کر رہے اگر آپ دوران کوئی کام کر رہے اور کسی دوسرے بندے کی دیکھ دوسری ڈومین میں تو ان سے پلیز وہ نہ ہو کہ وہ بندہ کام کر چاہیے ہر ایک ساتھ اپنے آپ کو کمپیار نہ کرے اور اپنے گولز اپنے اس پر فوکس رکھے آپ ضرور کمیاب ہوں گے ٹائم آئے گا آپ کبھی ٹائم آئے گا اپنے ہی کام میں اور اپنے ہی فیل میں کمیاب ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ہی دن میں کمیاب ہو گیا یا کسی فیل میں میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایمازون پہ کام کر رہا یا اس میں پیسے کم آ تو تو ہماری پاکستانی لوگ کی یہ بات ہے کہ وہ اس ہی پہ فوکر کرتے وہ فلا بندہ کمیاب ہوگا تو ہمیں وہ کرنا چاہیے تو وہ ایسا نہ کرے اور جو کام آپ کرنا چاہ رہے یا کر رہے اس پہ فوکس کر رہے آفٹر سیکس منت ون ایئر آپ ریزال دیکھیں گے اور آپ اس میں کمیاب ملیں گی تو یہ کافی زبردست ویلاغ رہا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور میں اگین اور اگین اس کا تینک یو ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ان کا بیزی سکیجول ہے اس میں سے ٹائم نکالا تو تینک یو ڈاکٹر صاحب اور انشاءاللہ اگر فیوچر میں ہمیں موقع ملے دوبارہ تو آپ دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے زحمت دیں گے آپ کو تو تینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ کاشیف صاحب آپ کا اور تمام یوورز کا بھی بہت بہت شکریہ اور میری یہی ریکویسٹ ہوگی تمام یوورز سے کہ اور آپ کو انفرمیشن دے تو تینک یو سو مچ وانس اگر جی تینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بھی کہا چینل کو بھی سبسکرائب کردے اور لائک بھی کردے اور ویڈیو کو بھی شیئر کردے تو میں بھی ہوں گا کہ چینل کو بھی سبسکرائب کردے آپ لوگ اور ہم اس طرح کی انفرمیٹیو کانٹینٹ لے کے آتے ہیں اپنا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے جو سٹوڈنٹ سے یا جو لوگ ہیں ہم سے کچھ سیکھ سکے تو ہمارے مقصد بھی یہ ہے یو ٹیو چینل کا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ویلاغ پہ اور نیکس ٹاپک موسیقی